ری ایکشن ٹی بیوٹی ہرام خور کہ شہباز احمد خان دلال ایجنٹ اے آئی امائم کے اسد الدین اویسی کے نوکر لائے وائے تھے اور انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت فتنے کرے یونس سید جو کے امائم کے دلال وہ بھی لائے وائے تھے ان کے ساتھ اور بہت سارے انہوں نے آج فتنے ڈالے تو میں سب سے پہلے تو میں ایک بات بتا دوں مصباح آپا اور اقصہ آپا کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہو تو میں یہ بتا دوں کہ پوری اے آئی امائم کی پارٹی اسد الدین اویسی اکبر الدین اویسی شہباز احمد خان اور پوری اے آئی امائم میری ان دو بہنوں کے مصباح آپا کے اور اقصہ آپا کے چپل کی دھول بھی نہیں ہے اتنا یاد رکھ لینا اور میں ان کا بھائی ہوں ان کو اپنی بڑی بہنیں مانتا ہوں تو اس لحاظ سے میں تم کو یہ جواب دے رہا ہوں اب آتے ہیں مدیہ کی بات کی طرف تم جو فتنے ڈال رہے ہو تمہارے آقا کے کہنے پر اسد الدین اویسی میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کیا تمہارے گھر کی عورتوں کے بارے میں اگر شہباز احمد خان بات کرے گا تو تم اسے حیدر آباد میں جینے دو گے چین سے رہنے دو گے نہیں یہ کتنوں کی ماں بہنوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کتنی لیڈیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین آل انڈیا مجلس اتحاد المفسدین کا یہی کام ہے یہی ان کا کام ہے ارے تم لوگوں نے تو مسلمانوں کے ایکانومی کو اتنی بری طریقے سے ڈیمیج کر دیا کسی طریقے سے تم لوگ معاملے کو حل نہیں کرنا چاہ رہے ہو ہر طرف سے معاملے کو الجھانے میں لگے ہو خیر میں اتنا ہی کہوں گا کہ تم لوگ اپنے مقصد میں کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونے والے ہو کسی بھی صورت میں تم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے والے ہو تم کو جتنے فتنے ڈالنے اتنے فتنے تم ڈال دو تمہارے آقا اسد الدین اویسی کے موپر چپل ہر حال میں لگ کر رہے گی سپریم کورٹ میں جو ہمارا لائر ہے وہ بہت ہائے اور ٹاپ لیول کا لائر ہے تیلنگانہ ہائی کورٹ میں بھی تمہارے موپر چپل لگ گئی اور انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں بھی اسد الدین اویسی کے موپر چپل لگے گی اسد الدین اویسی تُو اتنا بڑا ظالم ہے اتنا بڑا خائن ہے اللہ تعالی کی تجھ پر لانت ہو ارے تُو نے جس طریقے سے مسلمانوں کو برباد اور ڈیمیج کیا ہوا ہے ہم تیری پارٹی کا ڈھنڈورہ پوری دنیا میں پٹیں گے تیری پارٹی کو انشاءاللہ تعالی ہر پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر ہم ایکسپوس کریں گے اور شاہباز احمد خان جو تُو پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہے نا ہم ابھی بھی پروٹیسٹ کرنے کے ارادے میں ہیں ہم صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں ابھی ہمارا معاملہ صحیح معاملہ یعنی صحیح ٹریک پر جا رہا ہے اس لئے ابھی ہم فلال پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اے آئی امائم کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں ہم کل ہند مجلس اتحاد المنافقین کل ہند مجلس اتحاد المجرمین کو ٹویٹر پر فیس بک پر یوٹیوب پر واتس اپ پر ہر طریقے سے ہم اس کو بائیکاٹ کرنے میں لگے ہوئے اور جو اکھاڑ سکتا ہے اسد الدین اوویسی اکھاڑ لے اسد الدین اوویسی جو کچھ بھی اکھاڑ سکتا ہے اکھاڑ لے ہوئے ہم کسی کے باپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اسد الدین اوویسی کی پارٹی مبنی ہی جھوٹ اور کزب پر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بی جی پی کا دلال ہے بی جی پی پارٹی کا اسد الدین اویسی دلال ہے یہ وہیں پر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کرتا ہے جہاں پر اس کو بی جی پی کو جتانا ہوتا ہے بہرحال خیر اس مسئلے پر میں زیادہ نہیں بولوں گا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے یہ ظالم ہم لوگوں کی بربادی میں لگا ہوا ہے کس طریقے سے یہ ظالم ہم لوگوں کی بربادی میں لگا ہوا ہے کس طریقے سے یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کمپلینڈ کرنے والوں کو آج اتنا پچتا ہوا ہو رہا ہے اتنا وہ لوگ پچتا رہے جس کی کوئی حد نہیں ان لوگوں نے ان کا مسیوس کر کے ان کا جھنا حرام کر کے رکھ دیا ہے آج اتنے مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنے والا یہ چور اسد الدین اویسی فرعون ابن فرعون لینڈ گریبر ابن لینڈ گریبر کو ذرا بھی شرم نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اس پر لانت ہو اس کی پارٹی اللہ تعالیٰ اللہ کرے اس کی پارٹی برباد ہو جائے آمین یا رب العالمین اتنا بورا تم لوگ کر رہے ہو اس کا تو تمہیں بھگتان بھگتنائی پڑے گا انشاءاللہ تمہاری پارٹی انشاءاللہ ہندوستان میں صفیح ہستی سے مٹ جائے گی اور ہم ہر طریقے سے تمہاری پارٹی کا بائیکارٹ کریں گے ہرا گروپ آف کمپنیز ایک ایسی کمپنی تھی ایک ایسی کمپنی ہے جس کو تم لوگوں نے اسنی بری طریقے سے ڈیمیج کیا نویرہ شک آپا کے ساتھ سازش کری کیونکہ اسدودین اویسی کی پھٹ رہی تھی اس کو پتا تھا کہ اگر نویرہ شک پولٹیکس میں جیت گئی تو اس کی جو گندی راجنیتی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اولڈ سٹی کے مسلمانوں کے لئے اس درندر اسدودین اویسی نے آج تک بڑھکاؤ بھاشن دینے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا شہبہ زحمت خان میں تُس سے سوال پوچھتا ہوں کیا مکہ مسجد میں اکبر ادن اویسی نے اللہ کے نبی پر جھوٹ نہیں باندھا تم بات آخرت کی کرتے ہو کارے خیر کی بات کرتے ہو کیا یہ تمہارا کارے خیر ہے کہ مسلمانوں کی ماں بہنوں کے بارے میں تم بات کرتے ہو لوگوں کی بیویوں کے بارے میں تم بات کرتے ہو کہ یہی تمہاری پارٹی کی سیخ ہے کیا یہی تمہاری پارٹی کا ویجن ہے تمہاری پارٹی اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے اور اس کو ہم ہر طریقے سے ایکسپوز کرنے میں لگے ہوئے جو اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ دو کسی کے باپ سے ہم لوگ ڈریں گے نہیں اور انویسٹرز کو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمارے معاملے میں کوئی دیرندش ہو رہی ہے کسی قسم کا یہ لوگ ٹربل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے تو انشاءاللہ کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے ایک پرسنٹ چانس پکڑ کے چلتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں اے آئی ایم آئی ایم آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کو روڈو پر ننگا کرنا ہوگا آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کو بائیکوٹ کرنا ہوگا اسد الدین اویسی کے موں پر کالک لگانی ہوگی لیکن میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ہمارا معاملہ جلد از جلد حل ہو جائے گا چاہے اسد الدین اویسی کتنی بھی طاقت لگا لے لیکن ہمیں اللہ تعالی کی طاقت پر یقین ہے اور بھروسہ ہے تو انشاءاللہ ہمارا مسئلہ ہر حال میں حل ہوگا اور ہیرا گروپ آف کمپنیز پھر سے اسٹیبل ہو جائے گی اور اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑی ہو جائے گی اور شہباز احمد خان کو انشاءاللہ بھاگنے کے لئے بھی یہ زمین کم پڑ جائے گی یہ شہباز احمد خان یونس سید اور آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کے تمام دلال یہ اچھی طریقے سے جانتے کہ کل کو جب یہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے تو ان کے آقا اسد الدین اویسی انہیں بچانے نہیں آئیں گے اسد الدین اویسی جس کا باپ اللہ تعالیٰ کی اس کے باپ پر بھی لانت ہو لینڈ گریبر ابن لینڈ گریبر چور جس کو 2007 میں آندھرا پردش کے ہائی کورٹ نے اسد الدین اویسی کے باپ آپ کو بھی لینڈ گریبر ڈیکلیر کر دیا تھا اگر آپ لوگ گوگل پر لکھو گے لیٹ سال آر ڈیکلیر لینڈ گریبر 2007 میں یہ آپ کو مل جائے گا تو یہ ان کی اصلیت ہے یہ ان کی حقیقت ہے اور باقی حقیقت ان کی پیغام مادرہ اتن پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو مطیو رحمان بھائی نے بہت کچھ ان کے بارے میں ان کی حرکتوں کے بارے میں کھول کر رکھ دیا ان لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑائیے یہ زلیلوں کی بے عزت لوگوں کی نیچ لوگوں کی یہ پارٹی ہے اور ہم ان کے باپ سے بھی ڈرتے نہیں ہیں ان کو صرف حیدر آباد میں گنڈا راج کرنا یہی ان کا کام ہے لوگوں کی زمینیں ہڑپنا لوگوں کی پروپرٹیز ہڑپنا لیکن اب یہ لوگ ایکسپوز ہو چکے پوری دنیا میں یہ لوگ بدنام ہو چکے ہیں بہرحال میں تمام انویسٹر سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ لوگ پیشنس رکھو ہمارا معاملہ صحیح ٹریک پر جا رہا ہے اور انشاءاللہ 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 سب کچھ سالو ہونے پر ہے اور میں سب انویسٹر سے یہ اپیل کروں گا کہ ہمیں آپس میں اتحاد بنا کر رکھنا ہے آپس کے اختلاف کو ختم کر دینا ہے ایک دوسرے سے مل جل کر اس باطل ناپاک آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کے خلاف ڈٹ کر کھڑا رہنا ہے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ